اسلام علیکم ویورز ڈاکٹر نائلہ اپنے ہوم سٹوڈیو سے امریکہ سے تو اس فلوگ میں جو مجھے گائز نیکس قوشن کیا گیا ہے وہ کیا ہے ہنہ نے انگلنڈ سے اور ہنہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر نائلہ میرا جو پیٹا ہے چھ سال کا ہے اور میں اس کو ڈینٹس کے پاس نہیں لے کے جا سکتی کیونکہ میرا بیٹا بہت خوف زدہ ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ ایسا مشورہ دیں گی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ آسانی سے کسی بھی ڈینٹل کلینک سے اپنا چیک اپ کروالے تو ہنہ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ جو بچے ہی صرف نہیں ڈرتے ڈینٹس سے ڈینٹس سے تو ہر شخص ڈرتا ہے ڈینٹل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بڑا ایک قسم کے ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ بڑا پینفول پروسیجرز ہوتے ہیں اس کے اندر تو بچہ جو ہے وہ ابھی چونکہ بہت چھوٹا ہے اس کو اتنا نہیں معلوم ہے چونکہ بڑا بڑا فرینڈلی ہو کٹس فرینڈلی ہو اور اس کی جو پریکٹس کے اوپر جو ہے کٹس کے لیے کوئی جو ہے کھیلنے کے لیے یا ان کے لیے کٹس کا سیکشن الادہ سے انہوں نے بنایا ہو تو ہنہ میں یہ آپ سے کہوں گی کہ جب آپ اپنے بچے کو باہر لے کے جاتے ہو تو آپ کوشش کیا کرو کہ آپ اسی کسی بھی مال میں جب جاتے ہو تو آپ جو ٹوٹ پیسٹ اور ٹوٹ پراشز کا سیکشن ہے وہاں پہ اپنے بیٹے کو لے کے جاؤ ان کے مختلف جو کالر فل ٹوٹ پراشز ہوتی ہیں وہ دکھائیں ان کو اس کو کہیں کہ وہ جو ہے اپنی مرضی سے ٹوٹ پیسٹ جو ہے اس کو پک کریں اور بچے کو یہ بتائیں کہ جو ڈینٹسٹ ہوتا ہے یہ اتنے برے لوگ نہیں ہوتے ڈینٹسٹ بہت پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور یہ کہ جب وہ ڈینٹل ٹریٹمنٹ کے لیے جائے گا آپ کا بچہ تو ڈینٹسٹ جو ہے اس کو بٹھا کے اس کے دانت کی چھوٹی سی جو ہے وہ پکچر لے گا اور پکچر کے اندر جو ہے بچے کے دان دے کے جائیں گے اور اگر اس کے دانتوں میں کسی قسم کی کوئی کیویٹی ہے یا کیریز لگی ہوئی ہے تو وہ اس کا معمولی سا ایسے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس میں کوئی اتنی ڈر خوف کی بات نہیں ہے تو لیکن یہ جو بچوں میں بہت سنسٹیو ہوتے ہیں بچوں کو بہت خوف ہوتا ہے بچے جو ہیں ڈینٹل ایکوپمنٹ سے بہت ڈرتے ہیں ڈینٹل یونٹ سے ڈرتے ہیں اور پھر جب ڈرل مشین جو تھوڑی سی اگر ان کو جو ہے وہ آواز آئی تو اس سے بھی وہ بہت ڈر جاتے ہیں تو میں ہی نا آپ کو کہوں گی کہ اس بچے کو جو ہے آپ ابھی سے اس کو منلی پرپیر کریں اس کے ساتھ جو ہے آپ ڈینٹسٹ کی بڑی اچھے چھے پیاری بیری باتیں کیا کریں اس کو یہ بتائیں کہ ڈینٹسٹ جو ہیں وہ بہت فرینڈلی لوگ ہوتے ہیں ڈینٹسٹ بہت خیال رکھتے ہیں وہ صرف آپ کو ڈینٹل یونٹ پہ بٹھا کے آپ کے دانت کی چھوٹی سی پکچر لینا چاہتے ہیں اور صرف اس پکچر کو دیکھ کے ہی وہ آپ کو آپ کے جو اگلے جو ہیں دانت اگر جو خراب ہوتے ہیں ان کو وہ بچا سکتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ گریجولی جیسے جیسے وہ گرو کرے گا اپنی ایج کے مطابق اس کی ایج بڑھے گی تو وہ جو ہے ان چیزوں کو سمجھنے لگے گا اور وہ جو اپنے فیرز ہیں ایک ڈینٹسٹ کے اس کو اوورکم کر جائے گا تو آپ اس چیز سے ہینا بلکل پریشان نہیں ہوں بچہ بھی چھوٹا ہے گریجولی جو ہے یہ جیسے جیسے گرو کرے گا یہ ہوپولی اپنے تمام جو ڈینٹل جو ہے ایک فیرز جو ہے اس کے یہ انگزائیٹی جو ہے اس کو اوورکم کر جائے گا تو اس کو آپ جو اگر آپ گفٹس بھی کوئی دیتی ہیں اس کو تو آپ کوشش کریں کہ کوئی ڈیفرنٹ کالرز کے اس کو جو ہے ٹوٹ برشز آپ لا کے دیں اور اس کو بتائیں کہ اس میں سے اسے کون سے کالر کا ٹوٹ برش پسند ہے یا اس کو کس قسم کی ٹوٹ پیس پسند ہے اور وہ کس قسم کے جو کالرز ہیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے وہ چوز کرنا جاتا ہے اگر ابھی بہن بھائی نہیں ہے صرف اوکیلا بچہ ہے تو وہ اپنے پیرنٹس کے لیے جو ہے کالرفل جو ہے ٹوٹ برش اور ٹوٹ پیس جو ہے اس کو چوز کرے پک کرے چوز کرے تو اسی سے ہی نا جو بچوں میں جو ہے ڈینتل اویرنس جو ہے بڑے گریجولی آتی ہے آہ وہ ٹائم لگے گا اس کو آف کورس لگے گا بچے کو اگر وہ بہت انگشیس ہے تو اس کو جو ہے ڈینٹس جس کلینک پہ آپ لے کے جاتی ہیں تو آپ یہ کوشش کریں کہ اس ڈینٹس سے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کریں جو کہ کٹس فرنڈلی ہو اور وہ بچوں کو بہت پیار سے ٹائم دے اور ٹائم دے کے اس کا ٹریٹمنٹ کرے یعنی وہ اپنے ڈینٹل ٹریٹمنٹ میں رش کرنے کی کوشش نہ کرے بلکہ بچے کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی سی فن جوکس اور جو بھی اگر ان کے پاس کوئی ان کی ڈینٹل دینک پہ ٹائز ہیں تو جو وہاں کی جو ہیں اسسٹنٹس ہیں یا وہاں پہ جو نرسس ہیں وہ بچے کو تھوڑا سا اگر وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہے روتا ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں تاکہ بچہ جو ہے اپنے فیئر کو ورکم کرے اور پھر وہ جب وہ فیئر کو ورکم کر جائے گا تو وہ پھر ڈینٹل ٹریٹمنٹ بھی اس کے لئے کسی قسم کا کوئی مشکل نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ آئی ہوپ ہی نا کہ آپ کو یہ تھوڑی بہت ٹپس ہیں ڈینڈیس ڈاکٹر نائلہ کی اسے تھوڑا بہت جو ہے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اور جو ہے آپ کا بیٹا بھی ہوفیلی جو ہے وہ اپنے ٹریٹمنٹ کو جب وہ سمجھ جائے گا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے تو وہ اس طرح پینک نہیں کرے گا اس کے ساتھ میں آپ کو کہوں گی اللہ حافظ امنا بہت زیادہ خیال رکھے گا پھر ملتے ہیں نیکس قویشن کے ساتھ ڈاکٹر نائلہ کی سٹوڈیو سے